گوٹی شپرنام ہے میری ماتا سچنواب سب کے شریع چرنوں میں سنگ بار سے بھی کہیں ادھک بار میری چرن مندنہ اسفیقار کیجئے گا ایک ایماندار صادق صادق شرنے جدی بہبیت ہوتا ہے تو وہ ہے واسنہ سے واسنہ صادق کو بہت بہبیت کرتی ہے شکر سے آدمی کو اس پرکار سے صادق کو اس پرکار سے گراتی ہے کہ چکنا چور ہو جاتا ہے ایک ایماندار صادق اس لیے اس سے بہت بہبیت رہتا ہے اس واسنہ کا نیرہ کرن صادق شرنوں ایک بڑے سندر شبد سے ہوتا ہے شبد سننے کو کرنے والا شبد اپاسنہ سے واسنہ کا نیرہ کرن کس سے ہوتا ہے اپاسنہ سے بین بیویک ایون ویراغ اپاسنہ پنگو کرنے کی چیز ہے بھاکتی کشیے اپاسنہ کشیے کرنے کی چیز ہے یدی ویویک یکت بودھی سے ویراغ یکت بودھی سے نہ کی جائے تو ایسی اپاسنہ کو پنگو کہا جاتا ہے اپاسنہ بہت کرنے کے باوجود بھی آپ کو واسنہ مکت نہیں کریں گے ایک صادق واسنہ میں ڈوبا رہتا ہے آپ نے سنا ہوا ہے دھن کی واسنہ کام کی واسنہ یشمان کی واسنہ پرشنسہ کی واسنہ کرسی کی واسنہ واسناؤں کا کوئی انت نہیں ہے مرسدار شبدوں میں سنت مہاتما یوں سمجھاتے ہیں کہ واسنہ ہے کیا ایسے جو کیے ہوئی کرم ہیں ان کے سنسکار جو ہمارے انتاکرن پر پڑے رہتے ہیں جو پریرک ہیں اگامی کرنوں کے لیے اسے واسنہ کہا جاتا ہے دبے رہتے ہیں موقع ڈھونڈتے ہیں جیسے ہی موقع انہیں ملتا ہے ویسے ہی صادق کو دبوچ لیتے ہیں اور دبوچ کے اپنے انصار چلاتے ہیں واسنہ جب تک اپنے شریر میں سکری ہے تب تک پرماتمہ کو یا صادقنوں کو سکری نہیں ہونے دیکھ ہر صادق کو اس سے بہبیت رہ رہی کی اوشکتہ ہر صادق کو اس کے انمولن کی اوشکتہ ایک ماتر صادق اس واسنہ کو انمول کرنے کا ایریڈیگیٹ کرنے کا اپاسنہ پناہ عرض کروں گا اپاسنہ تو آپ کہو گے کیا ہم کرتے ہیں رام نام کی اپاسنہ کرتے ہیں رام رام جبتے ہیں ایک انصار چلو کہیں نہ کہیں ہماری اپاسنہ میں کمی ہے جو واسنہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے ہیں ہر ایک اندہ without an exception اس کا سفر ہے ہر ایک اس سے درست ہے کسی نہ کسی پرکار کی واسنہ ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں بڑی رولاتی ہے بہت دکھ دینے وادش مکہ اشانتی کا کارن اترتی کا کارن اسندشتی کا کارن واسنہ ایک چکر ہے جو کہیں نہیں پہنچنے دیتا آپ کو یہ واسنہ مارگ نہیں ہے چکر ہے مارگ تو وہ ہے بیٹا جو لقش تک پہنچا کے رہے گا جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا ایک نہیں یہ مارگ نہیں یہ چکر ہے گھمانے والا چکر ہے manu unending اس کو اپاسنہ سے ختم کیجئے گا اپاسنہ کی ادرت کوئی دوسرا شریشتر اپائے نہیں ہے کوئی اموک اپائے اس کا نہیں ہے واسنہ انمول کرنا چاہتے ہو تو اپاسنہ کیجئے گا پر آپ کی اپاسنہ ویویک یکت ہونی چاہیے آپ کی اپاسنہ ویراک یکت ہونی چاہیے تو اپاسنہ رنگ لائے گی تو اپاسنہ ایک نہ ایک دن اس واسنہ کو ایریڈیگیٹ کر دے گی نکال کے رکھ دے گی انمول کر کے رکھ دے گی تب آپ کو بھجنانند ملے گا تب آپ کو پرمنند کی پرابطی ہوگی تب آپ کو پرمشانتی کا انبھو ہوگا تب آپ کو عشور انبھوٹی ہوگی تب آپ کو بود ہوگا اوہ میں اور میرا رام ایک کوئی انتر تینش وہ انشی ہے اور میں انش تب آپ ایڈنٹیفائی کر سکوگے اپنے آپ کو پرماتما کے ساتھ انیتھا نہیں ہے تو یہ ساتھ چنو مایا کا ہی کھیل واسنہ کیا سمجھے یہ مایا کا کھیل ہے جیسے مایا بھرماتی ہے ست کو است کہتی ہے ایسے ہی یہ واسنہ باہر نہیں نکلنے دیتے ویویک یکت بھگتی ہو ویویک یکت بدھی ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے ایک پرمیشور ایو آتما کے اترکت جو بھی واسن میں جو بھی بھی اس انساء میں دکھائی دیتے ہیں سب کے سب نشور ان نشور کا اتیاق کرتے کی ضرورت ان نشور سے بچ کے رہنے کی ضرورت اس نشور میں اُلے جاؤ گے تو انشور تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے یہ سکتے مانیے گا مہراج آپ جتنا کچھ مرضی کر لیجئے گا جو مرضی کر لیجئے گا جب تک آپ مول کو نہیں پکڑتے جب تک مول آپ کا خراب رہتا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کی آپ کے پھول پتے پھل اتیا دی جو ہے میں ٹھیک ہوں گے میں نہیں ہوں گے ایک دشتاند کی مادم سے ساتھ شروع اس ویویک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ویویک کیا ہے پاپ کیا ہے پرن کیا ہے یہ ویویک بتائے ست کیا ہے اسد کیا ہے یہ ویویک بتائے تیاغن یوک کیا ہے یہ ویویک بتائے گا کرن یوک کیا ہے یہ ویویک بتائے گا اتنی ساری چیزیں ویویک بتاتا ہے how important it is in our lives in the life of الساد دومتر ہے ایک کا نام ہے ویب دوسرے کا نام ہے ویویک چھوٹے آئیشو میں دونوں کے ماد پتہ بچارے انات پڑے لکھے نہیں پڑھ لکھ نہیں سکے انپڑا ہے تو غریب ہے جگی جھومپڑیاں ہوتی ہیں ان میں نواز کرتے ہیں دونوں کی جھومپڑیاں پاس 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 پتر گنش لکھ یو عواص تھا پر پور یو بن ہے دونوں کی اوپر شریر اچھا ہے بلشت ہے بلوان ہے دونوں آج من ہی من دونوں ہی اکٹھے جاتے ہیں جنگل میں جنگل سے لکڑیاں کٹتے لکڑیاں کٹ کے انہیں بیچ کے تو اپنا گزارا کرتے ہیں یہ ان کی جیون چریہ ہے آج دونوں اکٹھے بیٹھے سوچ پچیس پچیس چھبیس چھبیس سال کی آج ہو گئی ہے یعنی اس وقت بھی سوچ آگئی ہے تو یہ پرماتمہ کی اکٹھا ہے کیا سوچ ہے یہ ایک کہتا ہے ریبھو کہ زندگی یہی ہے صبح اٹھے کلہاری پکڑی جنگل کی اٹھ نکل گئے جا کہ وہاں سے لکڑی کٹی اکٹھی بندل بنایا بندل بنا کے بزار آ کے بیچا مزدوری ملی پیسے ملے ان اتیاتی خرید کھانا بنایا کھایا اور سو گئے اگلے دن پھر جا گئے کہ زندگی یہی ہے کمانا کھانا سو نا اور پھر کمانا کھانا اور سو کہ زندگی یہی تک سیمت آج ویویت کے من میں یہ ویویت کی بات جاگرد ہوئی ہے ویبھو ارے چھوڑی یار کیا باتیں کر رہا ہے ویویت یہاں تک کہتا ہے ویبھو پڑے لکھے ہوتے تو شاستروں کا ادھین کیا ہوا ہوتا شاستروں کا ادھین کیا ہوا ہوتا تو ہمارا جیون کا ایملیس جیون ہم جی رہے ہیں کھانا پینا سونا یہ کیا ہے پشون کو بی کام مانو ہو ہے ایک گن جب رام کا نام بیت کیا ہی رہی ہے آج اپنے جیون پر بہت تھو تھو کر رہے ہے ویبھو کہتا ہے چھوڑ بی کیا باتیں کر رہا ہے جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کا کیا سوچ اب تو یہ سوچ کہیں سے پرچور ماترہ میں دھن مل جائے کہیں سے سمپتی مل جائے تو شیش جیون جو ہے وہ آرام سے گزر سکے جنگل کی بات ہے دونوں بیٹھے لکنییں کٹی ہوئی ہیں دونوں نے گٹھر باندے ہوئے ہیں بس واپسی کے تیارے ہیں اسی وقت ایک چیخ پکار کی آواز سور لگتا ہے کوئی مصیبت میں ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک چیخ پکار جنگل میں مانو کوئی مصیبت میں ہے کٹھ بوجھا جو تھا اس کو وہی رکھا دونوں اس چیخ پکار کی جو آواز تھی دھنی اس ساؤنڈ کو فالو کیا اور پہنچ جہاں سے آواز آئی وہی پہنچ دونوں کے ہاتھ میں کل ہڈیاں ہیں دیکھا ایک شکاری اس پر چیتے نے وار کیا ہوا ہے چیتہ بری طرح سے اس شکاری کو دبوچ رہا ہے مانو کھانے کو تیار ہے بلکل کوئی گنجائش نہیں اس کے وار کیا اسے گھائل کیا گھائل چیتا اپنی جان کو بچاتا ہوا بھاگ گیا اس شکاری بچ گیا اس گھائل شکاری کو ان دونوں یوکوں نے اٹھا کے تو گاؤں کی اُر لی جانا چاہا اس کا علاج ہونا چاہی ہو سکتا ہے یہ بچ چا ہے راستے میں کیا دیکھتا ہے سپاہی اتوی 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 ڈھونڈ رہے ہیں اس شکاری کو اس شکاری راجہ ہے راجہ نے اتنا ہی کہا یہ یوک نہ ہوتی تو میں آج مر گیا ہوتا مجھ پراجہ پالک کو انہوں نے جان بکشی ہے انہیں پھرسکرط کیا جائے گا اطیف ہسپتال ہونے کے بعد دونوں یوکوں کو بلایا راج دربار میں دونوں یوک کو اپستت ہوئے میں آپ کرنی ہوں راجہ صاحب نے شروع کیا یوکو میں آپ کرنی ہوں میرا بہت 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 نمس کار سوی کر کرو کیا چاہتے ہوں میں آپ دونوں کو پرسکرط کرنا چاہتا ہوں پرسکار سورن مدرائے میں دیجئے گا تاکہ میرا جیون یا اپن جو شیش جیون ہے بیٹھ چل سکے دیجئے گا حکم ہوا راجہ صاحب کا اس کو دس سورن مدرائے اتت قال دے جائے بیویگ کی باری آئی کہتا ہے راجہ صاحب چھوٹا بچہ تھا مات پیتہ کی دت ہوگئی اتیب سب کچھ بن کا من میں رہ گیا پڑھ نہیں سکا بڑی لالسا تھی پڑھو پڑھ کے کچھ بنوں گا اپنے مات پیتہ کا نام روشن کروں گا بے شک مر گئے لیکن اس کے بعد بھی ان کا نام روشن کروں گا اتیب پڑھنے کے اچھا مر گئی ختم ہوگئی پڑھ سکا یدی میری پڑھائی کا اب بھی پربند کیا جا سکے تو آپ کی مہربانی ہوگی مجھے دھن نہیں چاہیش مجھے گھر نہیں چاہیش مجھے رہنے کے لیے کچھ نہیں چاہیش میری پڑھائی کی مبستہ کر دیجئے گا میں آپ کا یہ اپکار کبھی زندگی میں بھولاؤں گا نہیں حکم ہو گیا عموق اچاری کے آشرم میں اس یوک کو پنچا دیا جائے ساری کی ساری ببستہ راج سے ہو گی بہت پرسید آشرم ہے وہاں آشرم میں بیویت چلا گیا ہے بارہ ورش تک وہاں رہا ہے شروع سے پڑھائی شروع کی پرانی سنسکار سو سنسکار جاگے واسنہ بھی بھیتر ہے کو سنسکار بھی 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 موقع ملا اچاری ملے سنت ملے انہوں نے کو سنسکار وں شارت میبری اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ اتنی جلدی یاد ہو جائے شاستر کو ادھین کیا پرکاند ودوان بن گیا انیک ساری صدی پرابط ہو گئی انیک ساری انبھوتیاں ملی بہت پر سب ہو گیا دور دور تک اس کی خیاتی مانو ایک سندر پھول کھل گیا جس کا سندری دور دور تک جس کی مہک دور دور تک پھیل شروع ہو گئی بارہ بش قسم میں بیٹ گیا ہے تیر پہ سال لگ گیا ہے آج سوچا چلو اپنے گاؤں کی اور چلتا ہوں پرمات با کی کرپا سے کچھ پرابطی ہوئی اس پرابطی سے دوسروں کو کچھ پرابط ہو سکے جو کچھ ملتا ہے صادق کے لیے اپنے پاس رکھنا بڑا مشکل میں اسے بانٹنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے جو کچھ مجھے پرابط ہوا ہے شاید میں دوسروں کو بھی پرابط کروا سکوں اسی آشے سے آج میں اپنے گاؤں کی اور چل پڑا ہے جگی جھومپڑیوں میں پہنچ جائے ارے ویہ بھو تو ابھی بھی جگی جھومپڑی میں اتنا سارا دھن اتنی سمپتی دس سورن مدرائین کوئی چھوٹی سمپتی نہیں میرے سامنے تجھے راجہ سامنے دی تھی اور تو ابھی بھی جھومپڑی میں رہ 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 تو دیکھ اپنی حالت بنا رکھی ہے کیا ہو گیا ہے ویہ بھو ویہ سجنوں اتنا کمزور ہو گیا ہوا ہے امیشی مانو ہڈیاں دکھ رہی ہوں اس پرکار کی اس کی حالت ہو گئی ہے آنکھیں دس گئی ہوئی ہیں چہرہ پچک گیا ہوا ہے نہیں رہ مانو دس بارہ سال میں بڑا بے نے اس پرکار سے اسے گھیر لیا ہے کہ ایک شب کی طرح چلتا شب جیسا ہوتا ہے کیا ہوا ہے تمہیں ویویق نے پوچھا ویہ بھو کی اتنی کمزوری کہ ویویق کو پہچان نہیں سکا لیکن ویویق میں پہچان کپاتر کو بھی پہچان دا ہے ویویق جو ہوا اسی ویویق کی چاہ ہے سادق چلو اسی ویویق کی ضرورت ہے ایک سادق کو یہ ویویق ہی جیون میں ہونا چاہیے کیا ہوا ہے تمہیں کہا گے بھو کیا بتاؤں کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں اتنا دھن لے کے آئے تھے نے مجھے لوٹ لیا شب سنو ویویق پوچھتا ہے کیا اتنا دھن راجہ صاحب نے تمہیں دیا تھا کیا راستے میں کسی نے لوٹ لیا چھین لیا نہیں دھن نے مجھے لوٹ لیا دھن ملتے ہی میرے کو سنسکار اُدھت ہو گئے ست سنگتی پا کے ویویق کے سو سنسکار اُدھت ہو گئے دھن پا کے ویبھو کے کو سنسکار اُدھت ہو گئے بچو دیویو سچنو اس ارث سے دھن کو کیا کہتے ہیں ارث شاستر کہتا ہے اس ارث کی سات اندرہ انرث جڑے ہوئے ہیں جو ان انرث سے بچ سکا دھن اس کا کچھ نہ بگا سکا جو ان کے چنگل میں پھرس گیا وہ کم سے کم اس جنم میں تو نہیں نکل سکے گا میرے کو سنسکار جاگرد ہو گئے اس سنگتی میں پڑ گیا بلاسی جیون بتانے لگ گیا شریر جر جر ہوتا گیا دیکھ میرا شریر اندر سے کھوکھلا ہے کچھ نہیں رہا اس میں میں نے اپنے جیون کو برباد کر دیا ویویق سچ مان پرمیشور دوارہ دی ہوئی اس انمول رچنا کو پرمیشور دوارہ دیے ہوئے اس انمول جیون کا میں صدق یوگ نہیں کر سکا میری زندگی کی سب سے میری ہر ویویق سانتونہ دیتا ہے مطر جیون اب بشیش ہے یہ ختم نہیں ہوتا شریر ختم ہوتا ہے جیون نہیں ختم ہوتا نہ جانے کب سے چل رہا ہے اور آگے کب تک چل تا رہے گا اب بھی کچھ نہیں بگڑا پیٹ پر ہاتھ رکھا اسے گل لگ شیش جیون کا تو ساتھ بیوک کرے گا میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جو تیرے ساتھ جانے والی ہے جسے کوئی لوٹ نہیں سکے گا تو کہہ رہا نا تجھے دھن نے لوٹ لیا ہے میں تمہیں ایسا دھن دوں گا جسے کوئی لوٹ نہیں سکے گا جو تیرے ساتھ جائے گا جو تیری سمپتی ہے جس کا پرماتما آدھر کرتا ہے میں تمہیں ایسی سمپتی کا مالک بنا دوں گا سمیح ہو گیا ہے ساتھ چلو اس چرچہ کو راگی جاری رکھیں گے اگلے سمتہ نہیں اس سے اگلے سمتہ آج یہی سمپت گنی کی اجازت دیجئے گا میں لفات